بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہمارا ٹوپک ہے میڈیٹرز آف ایکیوٹ انفلمیشن میڈیٹرز آف ایکیوٹ انفلمیشن کو سمجھنی کے لئے آپ کو ہماری پچھلی ویڈیو جس میں ہم نے ایکیوٹ انفلمیشن کی سٹیجز ڈسکس کیے تھے کی ایکیوٹ انفلمیشن کیسے ہوتا ہے کون کون سے سٹیجز ہوتے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے وہی ویڈیو دیکھنی ہے اسی طرح آپ کو یہ سمجھ نہیں آئی گی سو اس ویڈیو کی لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ایٹ کر دیتا ہوں آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں سو آج ہم میڈیٹرز آف ایکیوٹ انفلمیشن میں دو قسم کی میڈیٹرز پڑھیں گی ایک سل ڈیرائیڈ میڈیٹرز ہے اور دوسری پلازما ڈیرائیڈ میڈیٹرز سل ڈیرائیڈ میڈیٹرز میں ہم واسو اکٹیو آمائنز رجیڈونک ایسیڈ میٹابولیٹس سیٹوکائنز ان کیموکائنز یہ پڑھیں گے اور پلازما ڈیرائیڈ میڈیٹرز میں ہم کمپلیمنٹ سیسٹم پرارکٹ سابکاگولیشن ان کینینز یہ پڑھیں گے اس کے علاوہ سل ڈیرائیڈ میڈیٹرز میں ہمارے پاس پلازما ڈیرائیڈ اکٹیویٹنگ فکٹر بھی ہے سو پہلے ہم میڈیٹرز آف انفلیمیشن سمجھتے ہیں کی میڈیٹرز کا کام کیا ہے یہ کیا ہے بیسیکلی یہ ہوتی کیا ہے میڈیٹرز ایسی سبسٹانسز ہے ایسی چیزیں ہیں جو انفلیمیشن کو انیشیئٹ بھی کر دیتا ہے اور ریگولیٹ بھی کرتا ہے انیشیئٹ مین یہ انفلیمیشن کو سٹارٹ کر لیتا ہے ٹھیک ہے میڈیٹرز ایسی سبسٹانسز ہے جو انفلیمیشن کو انیشیئٹ کر دیتا ہے اور پھر ان کو ریگولیٹ بھی کرتا ہے انفلیمیشن اگر جو افینڈنگ ایجنٹ ہے وہ ریموو ہو جائے تو پھر انفلیمیشن کو سٹاپ ہونا پڑتا ہے اگر کوئی مائکروب ہے مائکروب باڈی سے ریمو ہو جائے تو پھر انفلمیشن کو سٹاپ ہونا پڑتا ہے تو میڈیٹرز سٹاپ بھی کر دیتے ہیں ریگولیٹ بھی کر دیتے ہیں اور انیشیئرٹ بھی کر دیتے ہیں پر اگر کوئی مائکروب آ جائے ہماری ٹشوز میں تو ہماری ٹشوز کی سیلز ہماری ٹشوز میں سیلز ہوتے ہیں جیسے میکرو پیجز ہے ماسٹ سیلز ہے وہ ایک قسم کی سیٹوکائنز ریلیس کر دیتے ہیں میڈییٹرز ریلیس کر دیتے ہیں جو سنس کر لیتا ہے کہ کوئی آفینڈنگ ایجنٹ آئے ہے کوئی باہر کا کوئی ایجنٹ آئے ہے جس نے سل کو ڈیمیج کرنا ہے تو یہ سنس کر لیتا ہے یہ پتہ لگا لیتے ہیں کہ کوئی نقصان پہنچانے والا چیز ہے تو یہ انفلمیشن کو انیشیائٹ کر دیتے ہیں وہاں سے یہ بلڈ کو پیغام بیچتے ہیں میسج بیچتے ہیں کہ کوئی چیز آیا ہے لہٰذا بلڈ سے بھی کئی کمپوننٹس کی ضرورت ہوتی ہے اس چیز کو ریموف کرنے کے لئے تو یہ انفلمیشن کو انیشیائٹ کر دیتا ہے سو میڈییٹرز ایسی چیز ہے جو انفلمیشن کو انیشیائٹ کر دیتا ہے اور ریگولیٹ کرتا ہے اب ہم آتے ہیں سل ڈیرائیڈ میڈییٹرز کون کون سے ہے اور کیا کام ہے اس کا اور کہاں سے ریلیز ہوتے ہیں سو سل ڈیرائیڈ میڈییٹرز میں پہلے ہے واسو ایکٹیو امائنز واسو ایکٹیو امائنز دو طرح کے ہیں ایک ہسٹامین ہے ایک سیروٹونین ہے اور واسو ایکٹیو اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ بلڈ ویسلز پر ایکٹ کر دیتے ہیں بلڈ ویسلز کو پرمیابل بنا دیتے ہیں اس کو کانٹریکٹ اس کی سموت مسلز کو کانٹریکٹ کر لیتے ہیں اس لئے اس کو واسو ایکٹیو امائنز کہتے ہیں پہلا ہے ہسٹامین ہسٹامین ماسٹ سل سے ریلیز ہوتے ہیں بیسو پلز سے اور پلیٹلٹ سے کیونکہ ہم سل ڈیرائیڈ میڈییٹرز پر پڑھ رہے ہیں تو اس میں ان سے سائٹوکائنز کو پڑھیں گے یا ان میڈییٹرز کو پڑھیں گے جو سل سے ریلیز ہوتے ہیں تو یہاں پر ماسٹ سل سے بیسو پلز سے اور پلیٹلٹ سے اور یہ ریلیز کیسے ہوتے ہیں بائی ڈی گرینیلیشن یہ ہسٹامین کیسے ریلیز ہوتے ہیں ڈی گرینیلیشن ہوتا ہے ان ریسپانس ٹو فیزیکل انجری فیزیکل انجری مین کوئی ٹراما کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے آپ کا فیزیکل انجری ہو جائے آپ کی بائی ڈنگ اپ ان ڈی بارڈی ٹو ماسٹ سلز ماسٹ سلز کو جب ان ڈی بارڈی اٹیج ہو جائے تو اس سے ہسٹامین ریلیز ہو جاتا ہے ڈی گرینیلیشن ہو جاتے ہیں گرینیولز ریلیز ہو جاتے ہیں اور سی تری اینڈ سی فائف اے اس کی ریسپانس میں یہ ایکٹیوائٹ کر دیتا ہے ماسٹ سلز کو بیسو پلز کو یا پلیٹلٹس کو اور اس سے ہسٹامین کو ریلیز کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور انٹی بارڈی ماسٹ سلز کے ساتھ کیسے اٹیج ہوتے ہیں یہ ہائپر سنسٹیوٹی ون جو ہے اس میں جب جب کوئی الرجین آ جاتا ہے کوئی الرجی کاس کرنی والی چیز آ جاتی ہے بارڈی میں تو وہ کیا کرتا ہے اس کے اگینسٹ کچھ انٹی بارڈیز بنتی ہے اس الرجین کے اگینسٹ یہ انٹی بارڈیز بنتی ہے اور وہ انٹی بارڈیز جا کے ماسٹ سلز پہ اٹیج ہو جاتے ہیں جب دوسری دفعہ وہی والی الرجین آ جاتی ہے تو پھر ماسٹ سلز وہ الرجین آ کے اس انٹی بارڈیز کے ساتھ اٹیج ہو جاتے ہیں جو ماسٹ سلز پہ لگی ہوئے ہوتے ہیں اور ماسٹ سلز کی ڈیگ رینیلیشن ہو جاتی ہے ماسٹ سلز سے ہسٹامین ریلیز ہو جاتی ہے سو انٹی بارڈی کی بینڈنگ ایسی ہوتے ہیں یہ ہائپر سنسٹیوٹی ون میں ہوتا ہے جو ہم آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ امیونالوجی پارٹ میں کور بھی کریں گے سیکنڈ ہے سیروٹونین ہے سیروٹونین ایک پری فارمڈ واسو ایکٹیو مائن ہے مین یہ پہلے سے بنی ہوئے ہوتی ہے یہ مین اسی ٹائم نہیں بنتے جب کوئی بیکٹیو آرہ رسا جائے اور یہ اسی ٹائم بننا شروع ہو جائے اسی ٹائم ہی نہیں بنتے یہ پری فارمڈ ہے پہلے سے بنی ہوئے ہوتے ہیں پلیٹ لیٹس میں پریزنٹ ہوتے ہیں یہ اس کا فنکشن کیا ہے اسٹامین یہ جو واسو ایکٹیو مائن ہے اسٹامین اور سیروٹونین اس کا فنکشن کیا ہے اسٹامین کیا کرتا ہے ڈائیلیشن آف ارٹریول ارٹریول کو ڈائیلیٹ کر دیتا ہے جو جس میں جو آرٹریز جب سمالر سمالر ہو جاتے تو آرٹریولز بن جاتے ہیں سو اسٹامین کیا کرتا ہے ڈائیلیشن آف آرٹریولز کر دیتا ہے اور انکریز دا پرمیابیلیٹی ٹھیک ہے اس کی پرمیابیلیٹی کو بھی انکریز کر دیتا ہے کیونکہ جب وہ آرٹریولز ڈائیلیٹ ہو جائے جو ہم نے پڑا بھی ہے پچھلی ویڈیو میں کہ جب آرٹریولز ڈائیلیٹ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے سلس کی درمیان سپیسز پروڈیوز ہو جاتے ہیں اور ان سپیسز سے پھر اسٹامین جو لیوکوسائٹس ہے وہ ایزیلی ٹیشوز میں آ سکتے ہیں سو ڈائیلیشن آف آرٹریولز کرتا ہے اور پرمیابیلیٹی انکریز کر دیتا ہے بائی بائنڈنگ ٹو ایچ ون ریسپٹر ان انڈوٹیلیل سلس ہسٹامین کیلئے اپنا ریسپٹر ہوتا ہے انڈوٹیلیل سلس کی اوپر سو ہسٹامین ان ریسپٹر کے ساتھ اس ریسپٹر کے ساتھ اٹیج ہو جاتا ہے اور انڈوٹیلیل سلس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے سو انڈوٹیلیم کیا ہو جاتا ہے وہ پرمیابیل ہو جاتا ہے ڈائیلیٹ ہو جاتا ہے ہسٹامین جب سمود مسل کانٹریکٹ ہو جاتی ہے تو اس کی درمیان سپیسز بن جاتی ہے وہ پر میابل ہو جاتا ہے سیروٹونین کا کام کیا ہے یہ واسو کانسٹریکٹر ہے یہ بلڈ ویسل کو کانسٹریکٹ کر لیتا ہے کانٹریکٹ کر لیتا ہے ناو نیکسٹ سیل ڈیرائیڈ میڈییٹر اس میں ارچیڈونک ایسیڈ میٹابولیٹس ہیں ارچیڈونک ایسیڈ میٹابولیٹس کو سمجھنے کے لئے پہلے ڈائیگرام سے سمجھاتا ہوں پھر ون بائی ون ہم کریں گی ارچیڈونک ایسیڈ میٹابولیٹس کون کون سے ہے ارچیڈونک ایسیڈ میٹابولیٹس دو طرح کی ہے ایک پروسٹا گلینڈینز ہے پروسٹا گلینڈینز اور دوسرا لیوکوٹرینز ہے یہ ساری لیوکوٹرینز جو ہے دو طرح تو پروسٹا گلینڈینز سائیکلو اکسیجنیس پاتوے میں بنتے ہیں اور جو دوسرا ہے لیوکوٹرین یہ لائپو اکسیجنیس پاتوے میں بنتے ہیں ٹھیک ہے دو پاتویز ہوتی ہے سائیکلو اکسیجنیس اور لائپو اکسیجنیس سو یہ دو ان دونوں پاتویز میں یہ بنتے ہیں اب اس کو ارچیڈونک ایسیڈ میٹابولیٹس کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ ارچیڈونک ایسیڈ سے آتی ہے اور ارچیڈونک ایسیڈ کھا سے آتی ہے یہ سلمیمبرین پاسپولیپیڈس میں ہوتی ہے تو جب سلمیمبرین پاسپولیپیڈ پہ پاسپولیپیز ایکٹ کرتا ہے پاسپولیپیز ایک انزائم ہے تو ارچیڈونک ایسیڈ بن جاتا ہے اور پھر ارچیڈونک ایسیڈ کی دو پاتویز ہوتی ہے اگر اس پاتوے میں چلا جائے سائیکلو اکسیجنیس پاتوے میں تو کیا ہوگا پروسٹا گلینڈین بنے گا اگر دوسری پاتوے میں چلا جائے لائپو اکسیجنیس پاتوے تو اس میں کیا بنے گا لیوکوٹرین بنے گا اب سائیکلو اکسیجنیس پاتوے میں کیا ہوتا ہے کہ ارچیڈونک ایسیڈ پی انزائم سائیکلو اکسیجنیس ایکٹ کر لیتا ہے اور کیا بناتے ہیں پروسٹا گلینڈینز بناتے ہیں یہ سارے پروسٹا گلینڈینز یہ بھی ایک پروسٹا گلینڈین کی ٹائپ ہے ترمبوگزین جو ہم ابھی پڑھیں گے پروسٹا سائیکلین ہے ٹھیک ہے اور پی جیڈی ٹو اور پی جی ایو ٹو یہ سارے کیا ہے یہ پروسٹا گلینڈین ہے جو کہ بای دا ایکشن اپ ڈیفرنٹ انزائم یہ بنتے ہیں ترمبوگزین کا اپنا ایک انزائم ہے جب پروسٹا گلینڈین پہ وہ انزائم ایکٹ کر دیتا ہے تو ترمبوگزین بنتا ہے پروسٹا سائیکلین سنتیز اس کا اپنا ایک انزائم ہے اور اس طرح یہ پی جی ڈی ٹو اور پی جی ڈی ٹو اس کا اپنا انزائم ہے اسی طرح جو لائپو اکسیجنیز پاتھ وے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ارچیڈونک ایسٹ پر لائپو اکسیجنیز ایکٹ کر دیتا ہے اور اس سے کیا بناتے ہیں لیوکوٹرینز ٹھیک ہے اس سے لیوکوٹرینز بنتے ہیں ٹھیک ہے لیوکوٹرین بی پور بھی بنتا ہے اس میں جو کہ کیمو اٹریکٹنٹ ہے نو ہم پہلے پروسٹا گلینڈین جو پہلا ہے وہ کیا ہے ارچیڈونک ایسٹ میٹابولیٹ میں پہلا پروسٹا گلینڈینز یہ کہاں سے ریلیز ہوتا ہے ماسٹ سلس ہے میکروپیجس ہے انڈو تیلیل سلس ہے وہاں سے ریلیز ہوتا ہے اور یہ سلس ہے تو ان سلس کی ممبرین میں جو ممبرین پاسپولیپیڈ ارچیڈونک پاسپولیپیڈ ہوگا وہ ارچیڈونک ایسٹ میں آئے گا پھر اس طرح پراہیز ہوگا ان سلس کے اندر تو ان میں پروسٹا گلینڈین پھر بنے گا ایمپارڈن پروسٹا گلینڈین میں پی جی ڈی ٹو پی جی ڈی ٹو ترمبوگزین ای ٹو اور فروسٹا سائیکلین جو ہم نے ابھی ڈائیگرام میں بھی دیکھی پہلے پی جی ڈی ٹو پی جی ڈی ٹو یہ میجر پروسٹا گلینڈین ہے یہ ماسٹ سل میں بنتے ہیں میٹ بائی ماسٹ سل یہ کیا کرتے ہیں وہاں سو ڈائیلیشن کرتے ہیں اور پرمیابیلیٹی انکریز کرتے ہیں پی جی ڈی ٹو ایک کیمو اٹریکٹنٹ بھی ہے کیمو اٹریکٹنٹ کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا ہے پچھلے ویڈیو میں پہلے آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے پھر آپ کو یہ سمجھ آئے گی اگر آپ ڈائیرکل یہ دیکھتے ہیں تو اس کی سمجھ اس طرح نہیں آئی گی سو یہ کیمو اٹریکٹنٹ بھی ہے نیوٹرپلز کیلئے کیمو اٹریکٹنٹ ہے لیکن کس کیلئے یہ نیوٹرپلز کو اٹریکٹ کر لیتا ہے اس جگہ پہ جہاں پہ انجری کاز ہو گئی ہے جہاں پہ کوئی افرینڈنگ ایجنٹ آیا ہے دوسرا ہے پروسٹاگلینڈن ترمبوگزین ٹی ایکس اے ٹو بھی بول سکتے ہیں ترمبوگزین جیسے میں نے بتا بھی دیا جب میں ڈائیگرام اسپلین کر رہا تھا کہ ہر پروسٹاگلینڈن کا اپنا انزائم ہوتا ہے پھر وہ اس میں کانورڈ ہو جاتا ہے جب انزائم اٹ کر لیتا ہے سو ترمبوگزین سنتیز ایک انزائم ہے پلیٹلیٹس میں موجود ہوتا ہے یہ ٹی ایکس اے ٹو کی سنتیزنگ کیلئے یہ ریسپانسپل ہوتا ہے ترمبوگزین اے ٹو یہ انزائم بناتے ہیں ایٹ اس پلیٹلیٹ اگریگیٹنگ ایجنٹ یہ پلیٹلیٹ اگریگیٹنگ ایجنٹ ہے مین پلیٹلیٹ کو اگریگیٹ کر لیتا ہے ایک جگہ جمع کر لیتے ہیں جب کوئی افینڈنگ ایجنٹ ریموو ہو جائے تو پھر سل کو ریپیر ہونا پڑتا ہے تو ریپیر ہونے کیلئے پلیٹلیٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور پلیٹلیٹ اگریگیٹنگ ایجنٹ کون ہے ترمبوگزین اے ٹو سو اس کی ضرورت ہوتی ہے پھر اور یہ ایک واسو کانسٹریکٹر بھی ہے کیا کرتا ہے ترمبوزز پروموڈ کا تعمل مینز جو سلکی ریپیرنگ میں اس جگہ کو ریپیر کرنے کیلئے یہ ہیلپ کرتا ہے تیسرا پروسٹا گلینڈن کیا ہے پروسٹا سائیکلین پی جی آئی ٹو پروسٹا سائیکلین سنتیز ایک انزائم ہے جو واسکولر انڈو تیلیم میں موجود ہوتا ہے یہ پروسٹا سائیکلین بناتا ہے It is a stable in product The D اس کی stable in product کیا ہے پی جی ایف ون اے in product اس کی کیا ہے پی جی ایف ون اے It is a vasodilator جیسے اگر ہم ڈائیگرام میں دیکھ لیں تو پی جی آئی ٹو پی جی ای ٹو یہاں پر تو ہے نہیں پی جی آئی ٹو یہاں پر یہ ہے پروسٹا سائیکلین جو ہے اس کی انڈ پرادکٹ ابھی یہاں پر نہیں ہے لیکن اس کی انڈ پرادکٹ کیا ہے پی جی ایف ون اے stable in product mean جب یہ activate ہو جاتا ہے تو اس سے پی جی ایف ون اے بنتا ہے it is a vasodilator یہ ایک vasodilator ہے mean یہ vessels کو ڈائیلیٹ کر دیتا ہے and put in inhibitor a platelet aggregation یہ platelet aggregation کو inhibit کرتا ہے thrombocyan 2 کا کیا کام تھا کہ platelet aggregation میں وہ help کرتا تھا لیکن یہ inhibit کرتا ہے یہ activate نہیں کرتا یہ inhibit کرتا ہے this prevent thrombospermation thrombospermation یہ prevent کر دیتا ہے جب mean اس کی ضرورت نہیں ہو تو پھر prostacyclin i2 کی ضرورت پڑ جاتی ہے جب thrombos کی ضرورت نہیں ہو thrombospermation mean اگر ویسے thrombos بننا شروع ہو جاتے ہیں تو اس میں پھر pgi2 آ جاتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے اس کو منع کر دیتا ہے کہ thrombos نہ بن جائے جیسے کہ اگر blood clot ہو جائے کوئی آرٹری کی blackage ہو جائے تو اس میں کیا بنتا ہے thrombos بنتا ہے تو یہ اس کو کیا کرتا ہے prevent کر دیتا ہے تاکہ thrombos اس طرح نہ بن جائے involved in pathogenesis of pen and pure یہ pen اور pure کی pathogenesis میں بھی involved ہے prostacycline mean pen اور pure جو inflammation میں pen اور pure جو درد جو ہوتا ہے اور جو temperature ہوتا ہے کسی بندگا تو وہ کیسے ہوتا ہے اس میں بھی prostacycline involved ہے اس کی process میں اور چڑھو نے کیسے میٹابولیٹس میں دوسرا کیا ہے لیو کوٹرین جیسے ہم نے بتا بھی دے کہ یہ لائپو اکسیجین ایس باتوں میں بنتے ہیں produced in لیو کو سائٹس and mast سیلز by the action up لائپو اکسی جی نی next سیل ڈیرائیوڈ میڈیٹرز میں سائٹو سائٹوکائنز are soluble proteins سائٹوکائنز کیا ہے یہ soluble proteins ہے سیکریٹڈ by activated limbo سائٹ یہ کہا سے آتے ہے جب limbo سائٹ اکٹیویٹ ہو جائے اکٹیویٹ limbo سائٹ سے ریلیوز ہوتے اس طرح نہیں ریلیوز ہوتے جب limbo سائٹ پہ کوئی میسج آ جائی limbo سائٹ کو اکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور سیل کے اندر کچھ پراہز ہو جاتا ہے اور سائٹوکائنز بنتی ہے اور ریلیوز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ میکرو پیجز اکٹیویٹ اور limbo سائٹ سے ریلیوز ہوتے ہیں اور کچھ ادر سیلز بھی ہیں جن سے سائٹوکائنز ریلیوز ہو جاتی اور اندر لیوکین ون کون پروڈیس کرتا ہے اکٹیویٹ میکرو پیجز این ڈینڈر اکسیل ٹیویٹ نیکرو ہسپیکٹر اور اندر لیوکین ون جب میکرو پیجز اکٹیویٹ ہو جائے اکٹیویٹ مین کیا جب میکرو پیجز کو پتا چل جائے کہ کوئی مایکروب آیا ہے کوئی افینڈنگ ایجنٹ آیا ہے جس کو ریموف کرنا ہے تو پھر یہ کیا کرتا ہے ان سائٹو کینس کو ریلیس کر دیتا ہے ٹیومر نیکرو نیکرو سفیکٹر اور اندر لیوکین ون ٹیومر نیکرو سفیکٹر ایس آلسو پروڈیوز بائی ٹی لیمپوسائیٹ ٹیومر نیکرو سیلز آئیل ون کو بھی پروڈیوز کرتا ہے اس کی رول کیا ہے ٹیومر نیکرو سفیکٹر اور آئیل ون کی پہلے تو یہ انڈو ٹیلیل ایکٹیویشن کرتا ہے جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑی ہے کہ اڈیجن مالیکیویشن کیا ہے تو یہ اس کو ایکس پریس کرتا ہے اس کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے جب یہ ریلیز ہو جائے کیونکہ جب کوئی بیکٹیریا وائرس کوئی چیز آ جائے تو میکرو پیجز سے ٹی این ایف کیونکہ وہاں پر میکرو پیجز موجود ہوتے ہے جہاں پر افینڈن ایجنٹ آیا ہو تو میکرو پیجز سے یہ ریلیز ہو جاتے اور یہ انڈو تیلیم پر ایکٹ کرتے ہیں انڈو تیلیم کو بتاتے ہے کہ یہ ایجنٹ مالیکیولز ایکسپریس کرے تاکہ لوکوسائٹ اس کے ساتھ چپک جائے اور ٹیشو کے اندر آ جائے اور اس چیز کو ریموف کرے سو یہ کیا کرتا ہے انڈو ایجنٹ مالیکیولز سو ای سیلیکٹنز ای پار انڈو تیلیم ٹھیک ہے سو ای اور پی سیلیکٹنز کو یہ کیا کرتا ہے یہ ایکٹیویٹ کرتا ہے لائیگنڈز پار لوکوسائٹ انٹیگریٹی اور اس کے لئے لائیگنڈز بھی کیونکہ اگر ای سیلیکٹن ہے تو اس کے لئے لائیگنڈز لائیگنڈ مین یہ جس کے ساتھ اٹیج ہوگی یہ سیلیکٹن ایڈیجن مالکیول جس کے ساتھ اٹیج ہوگی تو اس کے لئے تو وہ اس کے لائیگنڈ ہے سو لائیگنڈز کو بھی ایکسپریس کرتا ہے اس کے لئے انکریز پرادکشن آپ ویریس میڈییٹرز یہ ویریس میڈییٹرز کی پرادکشن کو انکریز کرتا ہے ٹھیک ہے مینز آور میڈییٹرز کی پرادکشن کو بھی انکریز کرتا ہے ٹھیک ہے انکریز پروکاگولنٹ ایکٹیویٹی آپ انڈو تیلیم ٹھیک ہے تو یہ اس کی رولز ہے پہلا کام اس نے کہہ کہ انڈو تیلیم ایکٹیویشن دوسرا ایکٹیویشن آف لیوکو سائٹس اینڈ آدھر سیلز یہ لیوکو سائٹس اور دوسری سیلز کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہے جیسے کی تی این ایف اگمنٹس ریسپانسی آف نیوٹروپیلز تو آدھر سٹیمولائی سچ ایز بیکٹریل انڈو تاکسین اور سٹیمولائیٹس تا مایکرو بائیو سائیڈل ایکٹیویٹی آف میکرو پیجز ٹھیک ہے سو تی این ایف کیا کرتا ہے ٹیومر نیکروسیس فکٹر نیوٹروفیلز کی ریسپانسیز کو انکریز کر دیتا ہے ٹھیک ہے دوسری سٹیمولائی کیلئے جیسے بیکٹریل انڈو تاکسین ہے بیکٹریل انڈو تاکسین آگئی ٹھیک ہے تو اس کے اگینسٹ نیوٹروفیلز کی ریسپانسز کو کیا کرتا ہے نیوٹروفیلز کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے تاکہ نیوٹروپیل ریسپانس کرے اس کے اگینسٹ اور مایکرو پیجز کے مایکرو بائیو سائیڈ الیکٹیویٹی سٹیمولیٹ کر دیتا ہے مایکرو بائیو سائیڈ الیکٹیویٹی مین کہ جو مایکرو پیجز ہے مایکرو پیجز کی انگلپمنٹ مین مایکرو پیجز جو مایکروپس کو ریموف کر دیتے ہیں اس اس ایکٹیویٹی کو مایکرو پیجز کی اس ایکٹیویٹی کو مایکرو بائیو سائیڈ الیکٹیویٹی کہتے ہیں سو یہ میکروپیز کے مایکرو بائیسار ایکٹیوٹی کو بھی کیا کرتا ہے سٹیمولیٹ کر دیتا ہے اور نیوٹرو پیلز کو بھی سٹیمولیٹ کر دیتا ہے تاکہ وہ بیکٹیریا کو ڈسٹرائی کر لیں آئیل وان ایکٹیویٹ فائیبرو بلاسٹ آئیل وان کا کام کیا ہے کہ یہ فائیبرو بلاسٹ کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے تو سنتیسائز کولاجین فائیبرو بلاسٹ کا کام کیا ہے فائیبرو بلاسٹ ایک سل ہے ٹھیک ہے جو کیا کرتا ہے کولاجین پائبرز ہے یہ بناتے ہیں سٹیمولیٹس پرو لیفاریشن سائنویل سیلز اور آدھر میزنکائمل سیلز ٹھیک ہے سو آئیل ون کا کام کیا ہے کہ یہ فائبرو بلاسٹ کر دیتا ہے تاکہ یہ کولاجین بنائے اور سائنویل سیلز اور آدھر میزنکائمل سیلز میزنکائمل سیلز وہی سیلز جو کسی ٹیشیوز کی جیسے کی لیور کی میزنکائمل سیلز کیا ہے اپٹو سائٹس ہے کسی آرگن کی وہ سیلز جو اس آرگن کا کام کرتے ہو جیسے کی ہمارے جو زبان ہے اس کی سیلز کا کام کیا ہے ٹیسٹ کرنا سو میزنکائمل سیلز ہماری زبان کی کون سے ہوں گے ٹیسٹ کرنے والے سیلز دوسرے سیلز نہیں آئیں گے یعنی اس میں کنیکٹیو ٹوشیو اور یہ کنیکٹیو ٹوشیو اور یہ ساری بھی آتے ہیں لیکن کسی آرگن میں کام کرنے والی اس آرگن کے کام کرنے والے سلز کیا ہوتے ہیں میزنکائمل سلز یہ میزنکائمل سلز کو پرو لپریٹ کرتا ہے تیسرا سسٹیمک ایکیوٹ پیس ریسپانس آئلون انٹین اپ انڈیوز سسٹیمک ایکیوٹ پیس ریسپانس اسوسیائٹیڈ ویڈ انفیکشن آر انجری انکلوڈنگ فیور ٹھیک ہے ایکیوٹ فیس ریسپانس کو بھی یہ انڈیوز کر لیتا ہے آئلون انٹین اپ جیسے کہ فیور بھی ہے تو یہ ایک سسٹیمک ریسپانس ہے جو انفلمیشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے سسٹیمک جو ریسپانس ہوتی ہے ہمارے سسٹیم کا کیا ریسپانس ہے ہماری باڈی کا کیا ریسپانس ہے ہماری باڈی کی جو ٹیمپریجر ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے پینا آ جاتی ہے سو یہ سسٹیمک ایکیوٹ فیس ریسپانس بھی کیا کرتا ہے اس کو بھی انڈیوز کرتا ہے دوسرا ہے کیمو کائنس کیموکائنز فیملی اپس مال پروٹینز that act as کیمو اٹریکٹنٹس اس کا کام کیا ہے کیمو اٹریکٹنٹس ہم نے پڑھا بھی ہے کیمو اٹریکٹنٹس کیا ہوتے ہیں یہ کیمو اٹریکٹنٹس کا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ لیوکوسائٹس کو اس جگہ پہ ایکیمو ٹیکسز کرتے ہیں مین لیوکوسائٹس کو اس جگہ پر کینچ لاتے ہیں جہاں پر افینڈنگ ایجنٹ موجود ہوتا ہے سو کیموکائنز پیملی اپس مال پروٹینز ہے جو ایک کیمو اٹریکٹنگ کی طور پر کام کرتے ہیں کچھ سپیسپک لیوکوسائٹس کیلئے پورٹی ڈیپرنٹ کیموکائنز ہے ان ٹوینٹی ڈیپرنٹ ریسیپٹرز ہے کیموکائنز کیلئے جو ابھی تک ایڈنٹیفائی ہو گئے ہیں گروپ کیموکائن کی گروپس ہے ٹھیک ہے پور میجر گروپس ہے اس کے اور یہ کس جگہ کس بیس پہ اس کی کلاسیفکیشن ہو گئی ہے سیسٹین ریزیڈیوز کی بیس پہ اس کی کلاسیفکیشن ہو گئی سیسٹین ایک امائنویسٹ ہے سو امائنویسٹ کی ارینجمنٹ کی بیس پہ کہ امائنویسٹ یہ سیسٹین امائنویسٹ کون سے کیموکائن میں کس طرح آرینج ہوا ہے the first one is سی ایک سی کیموکائنز سی ایک سی کیموکائنز سی ایس پار سیسٹین and ایکس is for another امائنویسٹ کوئی اور امائنویسٹ ہو سکتا ہے لیکن سی سی سیسٹین ہو گا سو سی ایک سی کیموکائنز میں کیا ہوگا ایک امائنویسٹ ریزیڈیوز جو ہے وہ دو کو سیپریٹ کر دیتا ہے کیونکہ درمیان میں ایک س ایک اور امائنویسٹ ہے اس نے دو سیسٹینز کو سیپریٹ کیا ہوا ہے سو پس two سیسٹینز کو سیپریٹ کر دیتا ہے ایک امائنو ایسٹ ٹھیک ہے سی ایک سی کیمو کائنز میں سیکریڈڈ بائی ایکٹیویٹڈ میکروپیجز یہ کاسے سیکریڈ ہوتا ہے ایکٹیویٹڈ میکروپیجز سے انڈوتیلیل سیل سے اور دوسری سیل ٹائپ سے یہ ریلیز ہوتا ہے دیکھاس کیمو ٹیکسیز اب نیوٹروپلز یہ نیوٹروپلز کی کیمو ٹیکسیز بھی کرتا ہے اس کو اٹریکٹ کرتا ہے ایزا کیمو اٹریکٹن جو ہم نے ابھی ڈسکس بھی کہا کیمو اٹریکٹن کی طور پر کام کرتے ہیں کیمو کائنز یہ انڈیوز کیسے ہوتے ہیں یہ کیوں کب ریلیز ہوتے ہیں کون بتاتا ہے اس کو میکروپیل پرارکٹس ہے ٹھیک ہے میکروپ جو آیا ہے جو بیکٹیریا ویرس وغیرہ اس کی پرارکٹس اس کو ریلیز کروا دیتے ہیں انڈسائٹو کائنز آئیل وان انٹی این ایف وہ ایکٹ کر لیتا ہے کس چیز کی اوپر جہاں سے میکروپیلز انڈو تیلیل سلز انڈ ایڈر سلز کے اوپر یہ ایکٹ کر لیتے ہیں اس کو ایکٹیوائٹ کر دیتے ہیں اور وہاں سے پھر یہ کی مکائنز ریلیز ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم نے ابھی پڑھا نا سیکریٹڈ بائی ایکٹیوائٹڈ میکروپیلز انڈو تیلیل سلز انڈو تیلیل سلز سو میکروپیلز کب ایکٹیوائٹ ہوں گے جب یہ سائٹوکائنز ان کی اوپر ایکٹ کر لیں گی دوسرا کیموکائنز کا کون سا کیموکائنز ہے سی سی کیموکائنز اس میں ایڈجیسنٹ سسٹینز دونوں ایڈجیسنٹ ہوں گی درمیان میں کوئی امینویسٹ نہیں ہوگا جو ان کو سپاریٹ کر لیں سو دا پسٹو کنزرٹ سسٹینز ایڈجیسنٹ دیار ایڈجیسنٹ مونو سائٹ کیمو اٹریکٹن پروٹینز ہوگا اس میں سی سی کیموکائنز میں کون کون سے آتے ہیں مونو سائٹ کیمو اٹریکٹن پروٹینز جس میں م سی پی ون سی سی ال ٹو انڈ سی سی ال ون ون یہ کون سے ہیں مونو سائٹ کیمو اٹریکٹن پروٹینز جو مونو سائٹ کو اٹریک کریں گے میکروفیج انفلیمیٹری پروٹین اور میکروفیج انفلیمیٹری پروٹین بھی ہے اس میں منلی سرب ایس کیمو اٹریکٹنز فار مونو سائٹ اس کا کام کیا ہے کہ یہ مونو سائٹ کیلئے اس سینو فیل کیلئے بیسو پل اور لیمبو سائٹ کیلئے کیمو اٹریکٹن کی طور پر کام کرتا ہے اس کو اٹریکٹ کر لیتا ہے اس جگہ بھی جہاں بھی کیونکہ ان چیزوں کی ضرورت ہوگی لیبیو بی سی کی ضرورت ہوگی وہاں پر تل ہے سی کیمو کائنز ٹھیک ہے سی کیمو کائنز میں کیا ہوگا لیک دا فسٹ انڈ تل اب دا فور کنزرٹ سیسٹینز جو پور سیسٹینز ہے ٹھیک ہے کیمو کائنز میں پور سیسٹینز ہوں گے ٹھیک ہے سو دا فسٹ انڈ تل اب دا فور کنزرٹ سیسٹینز اس میں نہیں ہوگا پہلا اور تیسرا سیسٹینز اس میں نہیں ہوگا دے لیمپو ٹیکٹن آر ریلیٹیولی سپیسپک پر لیمبو سائٹ لیمپو ٹیکٹن ایک کی مکائن ہے سی کی مکائن ہے یہ لیمبو سائٹ کیلئے سپیسپک ہے لیمپو سائٹ کو آٹک کر لیتا ہے سی ایکس تری سی کی مکائن سو اس کے درمیان میں ایکس تری ایکس تری من اس میں درمیان میں دو سسٹین کی درمیان میں تین اور آمینویسٹس ہے پہلے دو سیسٹین کیوں کہ سیسٹین تو چار ہوں گے یہ پہلے دو سیسٹین کی بات کر رہے ہیں کہ پہلے دو سیسٹین کے درمیان میں تین آمینویسٹ ہوں گے سو کانٹین 3 آمینویسٹ بیٹوین the first 2 سیسٹین پہلے دو سیسٹین کی درمیان میں 3 آمینویسٹ ہوں گے فریکٹل کائن اس کا ایک ممبر ہے سی ایکس 3 سی ال 1 یہ اس ان ٹائپ اپ کیموکائنز کا ایک ممبر ہے یہ دو existent two farms دو طرح موجود ہوتے ہیں سل سرپس باؤنڈ پروٹین کے فارم میں جس کا کام کیا ہے جب یہ سل کے ساتھ سل سرپس کے ساتھ یہ باؤنڈ ہوتے ہیں سو یہ پروموٹس ٹرانگ ایڈہیجن اب منوسائٹ اور ٹی سلز منوسائٹ اور ٹی سل کی ایڈہیجن کو پروموٹ کر دیتے ہیں انڈو تیلیل کے ساتھ تاکہ وہ اس کے ساتھ ایڈہیر ہو جائے اور آسانی سے پاس ہو جائے ٹیشو کے اندر سالو وال فارم جو ایڈہیر نہیں ہوتا جو سالو وال یہ کا کیسے آتے ہیں یہ جو ممبرین باؤنڈ ہے ممبرین باؤنڈ پروٹین ہے جب ان کے پروٹیولائشز ہو جاتی ہے تو یہ پھر سالو وال فارم میں کنور ہو جاتا ہے The last one آپ سل ڈیرایوڈ میڈیٹر کیا ہے پلیٹلڈ اکٹیویٹنگ فیکٹر پلیٹل اکٹیویٹنگ فیکٹر کیا ہے یہ ایک پاسپولیپٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ پاسپولیپٹ ڈیرایوڈ میڈیٹر میں یہ پاسپولیپٹ سے آتے ہیں پاسپولیپٹ کے میں کچھ چینجز آتے ہیں کچھ رییکشنز ہوتے ہیں تو اس سے پلیٹل اکٹیویٹنگ فیکٹر بنتا ہے that cause blood lead aggregation اس کا کام کیا ہے blood lead aggregation اور بھی اس کے different function ہے جیسے vaso construction کرتا ہے branco construction کرتا ہے vaso construction means blood vessels کو contract کر لیتا ہے branco construction جو brancoeols ہے ہماری اس کو construct کرتا ہے induce vaso dilation vaso dilation کو induce کرتا ہے in increase vascular permeability at low concentration vaso permeability بھی کرتا ہے لیکن یہ بہت کم concentration میں کرتے ہیں plasma derived mediators میں پہلا ہے complement system plasma derived mediators وہ mediators جو plasma سے آتے ہیں جو blood سے آتے ہیں پہلا اس میں ہے complement system complement system کیا ہے اس میں 20 proteinز ہوتے ہیں complement system 20 proteinز سے بنے ہیں اور وہ proteinز کا بھی بنتے ہیں liver میں بنتے ہیں ٹھیک ہے تو جب کوئی offending agent آتا ہے کوئی microbe آ جاتا ہے تو یہ proteinز blood سے tissues کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہاں پر کچھ microbe کے ساتھ bind ہو جاتے ہیں اور کچھ reactions کر لیتے ہیں ٹھیک ہے a collection up یہ soluble proteins ہے and their membrane receptors یہ proteinز ہے اور یہ جہا جہا بائن ہو جاتے ہیں microbe کے ساتھ کیونکہ یہ جا کے microbe کی membrane کی اوپر بائن ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے so یہ soluble proteins اور اس کی membrane receptor that function mainly and host depends جس کا کام کیا ہے جو host depends میں mainly کام کرتا ہے microbes against and pathogenic inflammatory reactions ٹھیک ہے so یہ کیا کرتے ہیں conflement proteins یہ blood سے tissue کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہاں پر tissues کے ساتھ bind ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر یہ different types آپ reactions کرتے ہیں جس کے different pathways ہیں 20 complement proteins ہے c1 through c9 c1 سے c9 تک پھر یہ جب cleave ہو جاتے ہیں تو اس سے اور بنتے ہیں یہ mean جب یہ درمیان سے جب یہ break ہو جاتے ہیں complement activation میں کیا ہوگا severe cleavage products of complement activation mean جب یہ proteins اندر چلے جاتے ہیں tissue کے اندر اور اس کے ساتھ بان ہو جاتے ہیں میکروپ کے ساتھ تو یہ cleavage products اس کے کچھ بنتے ہیں activate ہو جاتے ہیں اور یہ cleave ہو جاتے ہیں cause increase vascular permeability so اس کے جو cleavage products وہ کیا کرتے ہیں vascular permeability increase mediators کے طور پر کام کرتے ہیں whistle کی permeability increase کر دیتا ہے کیموٹیکسز بھی کر دیتا ہے کچھ اس میں obsonization کر دیتا ہے so اس diagram میں complement activation کی تین pathways ہے alternative pathway classical pathway اور lectin pathway یہ ایک detail complement activation اس پہ detail ویڈیو میں بناوں گا ابھی آپ تھوڑا mediators کی حد تک آپ سمجھ لیں کہ mediators کی طور پر یہ کیسی کم کرتے ہے so یہ microbe ہے جب microbe enter ہو جاتا ہے alternative pathway میں کیا ہوتا ہے کہ یہ c3 b alternative pathway میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ c1 c1 c2 c3 یہ complement protein ہے تو اس کے ساتھ c1 اقربائن ہو جاتے alternative pathway میں ٹھیک ہے اور پھر اس میں c3 b b بنتا ہے classical pathway میں اس کے ساتھ antibody ہو جاتی ہے جو ہم نے absonin کا پڑھا دا کیا ہوگا جب آپ میکروب کے ساتھ سر پہ پہ لگ جاتے ہے تو ہماری باڈی اس کو ایک paren particle کی طور پہ سمجھتے ہیں so اب سنین ایسی چیزیں ہے جس سے ہماری باڈی یا میکرو پہ جس پتہ لگا لیتے ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی پورن باڈی ہے لہٰذا اس کو انگلف کرنا چاہیے so ان تینوں پاتویز میں کیا بنے گا c3b بنے گا ٹھیک ہے اور c3b کیا ہے یہ کپسونین ہے ٹھیک ہے تو c3b سے یہ کلیویج پرارٹس اس میں بنی گی امبلیمنٹ اکٹیوشن میں کیا ہوگا کلیویج پرارٹس اس میں بنی جیسے کہ c3a ایک کلیویج پرارٹ ہے جس کا کام کیا ہے کہ یہ ریکروٹمنٹ اف لیوکو سائٹ کرتا ہے ریکروٹمنٹ ایکٹیویشن اف لیوکو سائٹ کرتا ہے لیوکو سائٹ کو ریکروٹ کر دیتا ہے بلڈ سے ٹیشوز میں لے کے آتا ہے اور اس کو اکٹیویج بھی کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور پھر لیوکو سائٹ کیا کر دیتا ہے اس میکروب کو انگلف کر لیتا ہے اب کلاسیکل پاتھوے جو ہے اس میں بھی وہی جو c3b ہے c3b کیا ہے یہ بھی ایک اپسونین کی طور پر کام کرتا ہے so c3b میکروب کی اوپر c3b ہے اور c3b کی لیے ریسپٹر کس چیز کی اوپر ہے میکرو پیج کی اوپر سو میکرو پیج اس کی ساتھ بینڈ ہو جاتا ہے اور اس کو پیگوس سیٹوز کر لیتا ہے انگلف کر لیتا ہے مینوز بینڈنگ لیکٹین جو ہے لیکٹین پاتوے میں مینوز بینڈنگ لیکٹین جو میکرو ہے اس کی سر پیج کی اوپر کیا ہوتا ہے مینوز مینوز ہوتا ہے ٹھیک ہے سو لیکٹین ہوتا ہے سو یہ لیکٹین مینوز کے ساتھ بینڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب اس کے ساتھ بینڈ ہوتا ہے اور یہ کمپلیمنٹ پاتوے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو اس میں کیا ہو جاتا ہے یہ ہی سی تری بی اس کے سر پی لگ جاتے ہے سی تری بی اس میں بھی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے سی تری بی کا کام کیا ہے کہ یہ اپسونین کی طور پر کام کرتا ہے اور یہ آگے بھی جا سکتا ہے سی میرین اٹیک کمپلیکس میکروب پہ اٹیک کر لیتا ہو میکروب کو ڈسٹرائی کر لیتا ہے ٹھیک ہے سو کمپلیمنٹ ایکٹیویشن کو صرف میڈییٹرز کی حد تک ابھی سمجھ لے کہ اس کا میڈییٹرز میں کیا کام ہے سو اس میں کمپلیمنٹ میں چیزیں بنتے ہیں جیسے سی کیا کرتا ہے ریکروٹمنٹ اب لیوکوسائٹ کرتا ہے تو یہ بھی ایک میڈییٹر کا کام ہو گیا دوسرا جو سی تری بھی ہے یہ اپسونین کی طور پر کام کرتا ہے جو کی لیوکوسائٹ کو ہیلپ کر لیتا ہے اس کو کیا کر لے انگلپ کر لے اور یہ اس میں میمبرین اٹیک نیکسٹ پروڈکٹ آف کاغولیشن جو پلازما ڈیرائیڈ میڈییٹر میں ہمارے پاس پروڈکٹ ساف کاغولیشن ہے پروٹیاز ایکٹیویٹیڈ ریسیپٹر ایکسپریس ان لیوکوسائٹ پروٹیاز ایکٹیویٹیڈ ریسیپٹر ایک قسم کی ریسیپٹر ہے جو کی لیوکوسائٹ کی اوپر ایکسپریس ہوتی ہے آر ایکٹیویٹڈ بائی ترمبین ٹھیک ہے یہ کون ایکٹیویٹ کر دی ترمبین ایک پروٹیاز ہے سو یہ جو پروٹیاز ایکٹیویٹی ریسیپٹر ہے جو کی لیوکوسائٹ کی اوپر پریزن ہوتی ہے پروٹیاز ایکٹیویٹ ہے تو ایک پروٹیاز آئے گا اور ایکس ایکٹیویٹ کرے گا نا کر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے پروٹیاز کو کلیف کر دیتا ہے پروٹیاز کو توڑتا ہے اور اس سے کیا بنتا ہے پروٹیاز کلیف بنتا ہے سو یہ سیمپل چیز ہے کہ ترمبین ایک پروٹیاز ہے جو کی پروٹیاز ایکٹیویٹ ریسیپٹر کو پروٹیاز ایکٹیویٹ ریسیپٹر جو کی لیوکو سیڈ کی اوپر پریزن ہے ترمبین جا کی پروٹیاز ایکٹیویٹ ریسیپٹر کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اور اس پیر کیا ہوتا ہے پیبرین میں کنوٹ ہو جاتا ہے پلیٹلیٹ اگریگیشن پلیٹلیٹ اگریگیشن کی ایک پلیٹلیٹ اگریگیشن جب پیبرین کلار بنتا ہے مطلب جب کلار بنتا ہے اس وقت کیا ہوتا ہے یہ پرازیز ہوتا ہے نیکسٹ کیا ہے پلازما ڈیر ایڈ میڈیٹرز کینین ہے کینین اور واسو ایکٹیو پیپٹائیڈز کینین جو ہے واسو ایکٹیو پیپٹائیڈز ہے یہ ایسی پیپٹائیڈز ہے جو بلیڈ ویسل ایکٹ کر لیتا ہے اور اس کو ایکٹیو ایٹ کر لیتا ہے واسو ایکٹیو پیپٹائیڈز جو کہ پلازما پروٹینز سے ڈیرائیو ہے کون سی پلازما پروٹینز ہے کار کینین جن کینین ایک قسم کی پلازما پروٹین ہے جس سے کیا آتے ہے کینین دیکھ شان آپ سپیسپک پروٹیز کار کیلیک کر لیتا ہے کیلیک کر لیتا ہے جو کینین کی ایکٹ کر لیتا ہے جو کہ ایک پلازما پروٹین ہے اور اس کو کینین میں کانوٹ کر لیتا ہے دے انزائم کیلیک رائن کیلیوز پلازما گلائکو پروٹین پرکرسر ہائی مالیکولر ویٹ کینین ایو جن سپروڈیوز بری کین کین ایو ٹھیک سو دیئے کیلیکرائن پلازما گلائکو پروٹین پرکرسر کو جو ہائی مالیکولر ویٹ کین نجین ہے اس کو بری کینین میں کانوٹ کر لیتا ہے اور بری کینین کا کام کیا ہے یہ واسکولر پرمی بلیٹی کو انکریز کر دیتا ہے سمود مسل کانٹریکشن کرتا ہے ڈائیلیشن اپ جو پڑا ہے یہ سمری ہی ان کی سورس ہے اس ٹائمین کہاں سے آتے ہیں ماسٹ سل سے آتے ہیں بیسو پلز سے آتے ہیں پلیولٹس آتے ہیں اور کام کیا ہے کہ پرمی بلیٹی کرتا ہے انڈو تیلی ایکٹیویشن کرتا ہے سو یہ انسارو کا اس میں یہ ایک سمری ہے ان سب کی کہ کہاں سے ریلیز ہوتا ہے جو کر لیتا ہے یہ بھی وہی چیزیں ہے کہ واسو ڈائیلیشن کون کون کرتا ہے پروسٹا گلندین کرتا ہے نیٹرک اکسائیڈ کرتا ہے سٹائمین کرتا ہے واسکل پرمی بلیٹی کون کرتا ہے سٹائمین سی ریٹونین کرتا ہے سی تری کرتا ہے سی فائب کرتا ہے بریڈی کائنین کرتا ہے لیوکو فنکشنز پیور اور فین میں کون انوالب ہے پیور میں آئیل ون ہے پروسٹا گلندین ہے پین میں پروسٹا گلندین ہے اور بریڈی کائنین ہے سو اگر آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو کچھ سمجھ آئے ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں